اگر آپ کو کچھ چٹ پٹا سکھانے کا مند کر رہا ہوتا آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ بلکل پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم آئل گرم کریں گے اس میں چار پانچ پاپڑ کو فرائی کر لیں گے پاپڑ کو آپ ڈائی روشٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں پھر سیلو فرائی کر کے بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ پاپڑ کو ڈیپ فرائی کر رہی ہوں پاپڑ ہمارا فرائی ہو گیا اب اسی آئل میں ہم تین چار چمچ پینٹ کے یعنی مومفلی کو فرائی کر لیں گے آپ اس ریسیپی کے لئے روشٹیٹ پینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پینٹ ہمارا فرائی ہو گیا اس کو آئل سے نکال لیتے ہیں اب ہم لیں گے ایک باول باول میں ہم فرائی کی ہوئے سبھی پاپڑ کو توڑ کر کے ڈال لیں گے اس طرح سے سبھی پاپڑ کو کرس کر کے ڈال لیتے ہیں پاپڑ ہمارا کرس ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک پاریک کٹا ہوا پیاج کھڑا سا کٹا ہوا کھیرہ ڈال لیتے ہیں ایک ٹیماتر یوز کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم چار چمچ روشٹیٹ چنا چنا کا میں چھلکہ ہٹا دی ہوں اس میں ہم فرائی کی ہوئے پینٹ کو ڈال لیتے ہیں دو تین کٹی ہوئی ہری میرچ اٹ کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا پتہ اٹ کر لیں گے آدھا چمچ رچیلی پاوڈر آدھا چمچ چاٹ مسالہ تھوڑا سا کالا نمک اٹ کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سادھا نمک اس میں میں نمکین سیویز کر رہی ہوں آپ اپنے پسند کا کوئی بھی نمکین جو آپ کو پسند ہے اٹ کر سکتے ہیں اس میں ہاف لیمن جوز ڈالیں گے اور ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے یہ بہت آسان سی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو کیسا لگے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تھانس پر ووچنگ